جی ڈاک صاحب ساری رات کس کرم میں گزاری اور عبادت اور نماز پھر بھی نہیں کسی نے بھی نہیں چھوڑی اور صبح پھر کیا ہوا واضح سے بنیادی طور پر یہ حق و باطل کا اللہ تعالیٰ نے ایک جو مظہرہ کروانا تھا یہاں اس کے ایک واضح جھلک نظر آتی ہے ٹھیک ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولا دی تو یہ عظمت کے مینار اور حق و صداقت کی نشانیاں حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کا خانوادہ جس کرب اور مصیبت میں آپ نے وہ بتایا کہ شہادت ہوئی تو پھر یہ واقعات جب وہاں سے نکلنے لگا تو غازی سے بعض اوقات تو قرآن مجید کی کچھ آیات مبارکہ ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ شکوک و شبہات کے اظہار کرتے ہیں کہ یہ کیسی بات ہو سکتی ہے قرآن مجید کی ایک جملہ ہے بلکہ یہ جانور نہیں جانوروں سے بھی زلیل تر ہیں اب جانوروں میں بھی بتا دیں جانوروں سے جو کم تر ہیں جن کو سمجھا جاتا ہے مثلا گدہ ہے اس کو کم تر سمجھا جاتا ہے مثلا کتہ ہے کم تر سمجھا جاتا ہے لیکن کتے میں تو بڑی صفات ہیں قولیاء کی بھی کہتے ہیں دس صفات ہوتی ہیں سب سے کم تر جو ہے نا حشرات الحرز میں وہ یوں کہلیں آپ کہ یہ سامپ اور صور ہے بالکل ٹھیک ہے اور بالمدل سے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ صور سے بھی بتر اور اس کے علاوہ قرآن مجید کے اندر یہ جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دلوں پر مہر لگاتا ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے تو جہاں لوگ آمالِ بد کا اور فیلِ کفر کا اس درجے کا مظاہرہ کریں تو ایسے لوگوں کے دلوں پر وہ مہر لگ جاتی ہے جہاں ان کی اکل اور بینش گم ہو جاتی ہے اور ان کو کوئی سمجھ نہیں آتے کہ ان امور کو کس طرح سار انجام دینا ہے حق کی ہوا بھی نہیں لگتی حق کی ہوا بھی نہیں لگتی یہی وجہ تھی کہ جب یہ کافلہ روانہ ہو رہا ہے حالانکہ اب کوئی خطرہ نہیں حضرت امام زین العابدین کو بیڑیاں پہنانا اور ان تمام پاکیزہ مستورات کو ہاتھ باندھنا ہاتھ باندھنا اور ننگی پیٹو پر سوار کرنا ننگی پیٹو اوٹ کی اوٹ کی ننگی پیٹو پر تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے اخلاق کی بے ہمیتی کی اور بے غیرتی کی اور بے حصی کی وہ انتہائی جس سے بلہم عدل کی خبر آ رہی ہے کہ یہ کتنے منحوس لوگ ہیں اور کتنے عزلی بدبخت اور شکاوت والے ہیں جو اس طرح کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو کلمہ گو بھی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو کلمہ گو بھی کہتے ہیں واضح سے یہ جو مکہ روح و مکہ رلہ ہوتا ہے یہ جو مکہ رلہ ہوتا ہے بنیادی طور پر تو یہ وہ مکہ رلہ کا یہ مظاہرہ تھا اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھ رہے تھے اور جس کی طرف سے وہ دفاع کر رہے ہیں اس کو امیر المومنین بھی کہہ رہے ہیں اور ان اہلِ بیعت کے افراد کو جن کے بارے میں قرآن کی آیات اور حدیث نہیں یہ وہ مکہ روح تک کہہ مکہ رلہ نہیں مکہ رلہ تو پھر قدرت کا ہے کہ وہ دے رہا ہے کہ شہادت کا یہ مکر کر رہے ہیں قدرت ان کو شہادت کا مرتبہ دے رہی ہے بالکل ٹھیک تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو کافلہ جاتا ہے پہلے ایک جگہ پر جا کر قیام کرتا ہے وہاں ان کی عجیب انداز دیکھیں کہ وہ اپنے لیے اہلِ بیعت سے لیا ہوا ایک اونٹ چورایا ہوا اس کو پکاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے نشانی دکھانے کیلئے ان کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ جو گوشت کا وہ اونٹ پکایا جاتا ہے وہ خون بن جاتا ہے اور اس سے عبرت کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں اور اس سے آدھ بھڑکتی ہوئی نظر آتی ہے اور ان کو بتانا مقصود تھا کہ یہ ایک تو چوری کا تھا دوسرا یہ تھا کہ تم نے یہ جو عمل کیا ہے اس عمل کرنے کے بعد اب بھی تمہیں گوشت اور کباب کھانے کی پڑی ہوئی ہے اور وہ اہلِ بیعتِ اتھار کے یہ افراد کس تنگی کے ساتھ اور جس مشکل کے ساتھ رات گزار رہے ہیں با اسے آپ مقصود تھے ان باballs اют آب